قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو میری وجہ تو یہ قصہ زندہ ہے جبریل اور ابلیس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے تو جبریل کہتے ہیں ہم دم دیرینا کیسا ہے جہان رنگو بول ابلیس جواب دیتا ہے سوزو سازو دردو داغو چستجوے آرزو جنت سے نکال دیا نا ابلیس کو تو وہ زمین پہ آ گیا تو جبریل کی ملاقات ہوتی ہے تو جبریل کہتے ہیں ہم دم دیرینا کیسا ہے جہان رنگو بول جس جہان کے لئے تُنہے خدا کے سامنے انکار کر دیا کیسا ہے تو ابلیس کہتے ہیں سوزو سازو دردو داغو چستجوے آرزو جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتبو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو یہ ملکہ تو نے جو غلطی کی کیا اس غلطی کا کوئی ازالہ نہیں ہے ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتبو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو ابلیس جواب دیتا ہے اے جبریل تُو واقف نہیں اس راز سے کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا ثبو اب یہاں میری گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کا خکو تو جبریل کہتے ہیں کھو دیئے انکار سے تُو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو مطلب چشم یزدہ میں خدا کی نظر میں تو کہتے ہیں کھو دیئے انکار سے تُو نے انکار کیا نا سجدے کو تو کھو دیئے انکار سے تُو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو اب ابلیس جواب دیتے ہیں کہ ہے میری جرت سے مشت خاکم زو کے نمو میرے فتن جامع اقل و خردتا تارکو دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر کون توفاں کے تماشے کھا رہا ہے میں کے تو خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا میرے توفاں یم بیم دریا پدریا چو بچو گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے حصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں so that is ابلیس ان جبریل اگر یہ آپ کو نظم سمجھنا آئی ہو تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے نیٹ پہ جا کے اور اس کو دوبارہ پڑی ہے and you will enjoy it جب وہ کہتا ہے نا کہ ابھی فرصت مویسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو کہ میں انکار تکتا ہوں لیکن میری وجہ تو یہ کس کا زندہ anyways it's wonderful talking to all of you look after to yourself stay happy stay safe stay healthy and most importantly stay learning خدافر